بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا دو سلمان حدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو سیچویشن بہت سیریس نظر آ رہی ہے مشرق بستہ کی اسپیشلی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے جہاں ایران نے آج بقاعدہ طور پر انڈریکٹ دھمکی دے دی ہے امریکہ کو کہ اگر اسرائیل نے کسی قسم کی کوئی حرکت کی تو ایران کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ امریکہ کے گرین سگنل کے بغیر اسرائیل یہ جررت نہیں کر سکتا یہ جررت کرنے کی حمت نہیں کر سکتا اور اگر اسرائیل نے اس قسم کا کوئی فالس آپریشن کرنے کی کوشش کی یا ایران کی برحملہ کرنے کی کوشش کی تو ایران اپنی جوابی کاروائیوں میں سب سے پہلے جس دشمن کو مدد نظر رکھے گا وہ کوئی اور نہیں امریکہ ہوگا یعنی امریکہ کے وہ تمام فوجی جو مشرق وسطہ میں جو عرب دنیا میں ایران کے ہمسائے کے اندر تائنات ہیں وہ تمام ایران کے اندر موجود ڈھائیزار فوجی وہ تمام کے تمام ایران کے نشانے پہ ہوں گے اور ایران اس کے لیے حق بجانب ہوگا کہ جہاں جہاں کوئی امریکی فوجی چاہے سمندروں میں چاہے ہمسائے ممالک کے اندر موجود ہو ان کو مارنے کا رائٹ رکھتا ہے یہ جب دھمکی سپتنے کا بھی ریفرنس آپ کے سامنے میں سارے چلا ہوں گا تو اسی دھمکی کے دوران دوسری ایک اپ ڈیٹس آئی ہے جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے آئی ہے کہ اس موقع پر اس ویک کا یعنی منڈے کے روز آنانسمنٹ ہوئی ہے یعنی کل یا پرسان بقاعدہ طور پر انیس اے چیف جو ہیں رائٹ ہینڈ یا یوں کہیں رائٹ آئے آف جو بائیڈن انہوں نے اسرائیل کا دورہ کرنے کا شیڈول جاری کرتیا گیا ہے جی ہاں اب یہ دیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ گرین سگنل اسرائیل کو دینے جا رہے ہیں ایران پہ ہم لے کے یا اسرائیل کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں کہ خدارہ تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے امریکی فوجی اتنی ولنربل پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں کہ ایران جگہ جگہ پر انہیں نشانہ بنا سکتا ہے بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اور فگرز آپ کے سامنے میں لے کے آئے ہم اس موقع پر ایران کا ایک بڑا کمانڈر ٹاپ فوجی کمانڈر وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ امریکہ کے شارعے کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا اور اس موقع پر جیک سولیون جی ہاں جو بڑا میں کا خاص پیغام لے کے اسرائیل پہنچ رہے ہیں اسرائیل پہنچ میں ان کی ایک اور مصروفیت بھی ہے وہ ویسٹ بینک کی جہاں وہ محمود عباس جو صدر ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کرے گی یہ تمام ایکٹیویٹی آپ سے ریکویسٹ چکے ویڈیو کو اپنے مکمل دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے اور ہاں اس کے انگل سے متعلق آپ نے مجھے ضرور کومنٹ سیکشن پر بتانا ہے اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن دبا دیں جی یہ سبسکرپشن کا چینل سبسکرائب کریں اسے میری ٹیم کو تھوڑا حوصلہ ملے گا کہ ہاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کسی اس کے بغیر میں سپتنک کی خبر آپ کو لے گا جاؤں جس کے بعد یہ سارے جب پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں امریکہ کے اس سے متعلق آپ کو بتا ہوں جی سن لے جی سپتنک رسیہ کا سرکاری ٹی وی ایران کے سرکاری ٹی وی اور میکزین کو کوڈ کرتے ہیں رسیہ کی سرکاری یہ نیوز ایجنسی ہے سپتنک کہہ رہا ہے اسرائیل ان ایبل ٹو سٹرائک ایران ویڈاوٹ گرین لائٹ فروم یو ایس تیران کا ٹاپ کمانڈر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے گرین سگنل یا گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ایران کے ٹاپ کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایران کے جہوری پروگرام کے اوپر حملہ کسی بھی نیوکلی فیسلیٹی کے اوپر حملہ کسی بھی ملٹری فیسلیٹی کے اوپر حملہ اگر اسرائیل کرے گا تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اب اس سے ذرا رکھ جائیں جلی سے میں پچھلی کچھ ایکٹیوٹیز دس دنوں کی لے کے چلتا ہوں کہ کس طرح اسرائیل کی جانب سے ایک ڈیڑھ دے دی گئی امریکہ کو ہم نے تنٹیٹیو جنبی فروی کی ڈیٹر کی کہ اسرائیلی اس دوران حملہ کر سکتا ہے ایران کے اوپر ایران نے ایک مینے کے اندر دو اپنی ائر سرویلینز کو بہتر بنانے کے لیے دو بقاعدہ طور پر فول ڈیس رہیرسل کی ایک انہوں نے کل کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سینکڑو میزائلز کو میزائلز کو کس طرح انٹرسپٹ کرنا ہے ایران کی فیسلیٹی جہوری طاقتوں کو بچانے کے لیے اس حوالے سے ائر ڈیفینس سسٹم کو بقاعدہ چیک کیا گیا اور کامیابی سے چیک کیا گیا یہی وجہ تھی جب میں نے کل آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس پہ یہ کہتا کہ ایران نے کہتا ہے کہ ایک دن میں اسرائیل نے کہتا ہے کہ ایک دن میں تین ہزار میزائل ہم ایران کے اوپر دا گئے ہوں گے جب ہمارا ایران کے اوپر جب ہم عملہ کریں گے اسے پانچ دوز پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس پہ ایران نے دھائی سو پوائنٹس کی نشاندہی کی تھی کہ اسرائیل کے کون کون سے یہ دھائی سو پوائنٹس ہیں جن کو ایرانی مزائل نشانہ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تہران سے تقریبا پندرہ کلومیٹر یا پچیس کلومیٹر دور پندرہ میل پچیس کلومیٹر دور تہران نے ایک اور ہوای حملے کے حوالے سے ایک فول ڈریس رہیرسل کی تھی جس کے بعد سرکاری جو نیوز ایجنسی بہت دیر بعد ان کے سامنے بعد ان کے ذریعے دنیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ فول ڈریس رہیرسل تھی دنیا میں تو کوئی لوگ کہہ رہا تھے کہ شاید ایران کی کسی جہوری فسلیٹی کے پر حملہ ہو گیا یعنی یہ تنڈنسی کا اندازہ لگا لیں ایران اسرائیل دشمنی کوئی نئی بات نہیں امریکہ ایران دشمنی کوئی نئی بات نہیں دیکھیں ڈیٹس دینا فول ڈریس رہیرسل کرنا اپنی ہوائی حدود کی حفاظت کی فول ڈریس رہیرسل کرنا ایک طرف سے کہہ نہ جانا آ جانا اسرائیل کی طرف سے کہ تین ہزار ایک دن کے اندر مزائل ایران کی سرزمین کبر پائے گئے اور ایران کی جانب سے دو سو مقامات کا ذکر کہہ دیکھیں کہ یہ دو سو مقامات شہر ہیں جو شہروں کے مقامات ہیں جو ایران کے مزائل کے انڈر اٹیک ہیں نفتہ علی کی یو اے کی اندر ملاقات یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لیں اس موقع پر ایران کے فوجی ٹاپ کمانڈر پاسدار انقلاب کی جانب سے یہ کہنا کہ امریکہ کے گرین سگنل کے بغیر اس طرح کی کوئی حملے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو تصور ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اراک کے اندر جو امریکی فوجی تائینات ہیں اس کا مطلب ہے امریکی فوجی تائینات ہیں اس کا مطلب ہے وہ تمام ممالک جورڈن کے اندر جو تائینات ہیں سیریا کے اندر جو امریکی فوجی تائینات ہیں ان تمام کے اندر اگر ان کو کوئی نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے تو وہ ایران رکھے گا کیونکہ ایران کے مطابق اسرائیل امریکہ کی مرضی اور گرین لائٹ کے بغیر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اس کے پر جیسے یہ خبر ہوئی مگر یہ خبر شیڈول پہلے کا تھا دورہ لیکن اس کی ڈیٹ جس طرح شدو مت کے ساتھ دی گئی ہے اور اس کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے اور خبر وہ یہ ہے جی ہل کیے بائیڈن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اسرائیل کا دورہ کریں گے اور ویسٹ بینک میں جائیں گے اسرائیل کے دورے میں ان کی نفتالی بینٹ سے ملاقات ہے ان سے ملاقات کا ایجنڈا کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ ویسٹ بینک میں وہ محمود آباس سے صدر سے ملاقات ہوگی ایجنڈا سے متعلق سن لے جی جو ایجنڈا انہوں نے بولا جی ایڈان ویل بی ویری ہائی آن دا ایجنڈا آف جیک وزیٹ ٹو اسرائیل دس ویک دا سینئر افیشل سیڈ اینا بریفنگ ویڈ ریپورٹر سینگ دار ڈسکشن ویل بی کانٹینیون آف آور آن گوئنگ کنسلٹیشن آن دا تھرڈ پوزڈ بائی ایران اس معاملے پر بات ہوگی اس طرح سے جو ایران کی جانسے ہمیں ریسنڈی جو تھرڈ ملے میں جی دو مہنے فول ڈریس ریہرسل جو ایئر ڈیفنس سسٹم کی تھی ان کی جی پرٹیکلی ایٹریس نیوکلر پروگرام بٹ آرٹو آلسو اس ڈی سٹیبلائزنگ ایکٹیوٹیز ان دار ریجن جی ٹھیک ہے یہ ٹاپ ایجنڈا ایران ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اب مجھے یہ نہیں کہ وہ گرین سگنل دینے کے لیے جا رہا ہے یا ہر سگنل کو روکنے کے لیے جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا ہمارا ایک ایک فوجی جو عرب کے اندر ہے جو ہم نے بڑی مشکلوں اور مددوں کے بعد تائنات کیا تھا چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے پانیوں کے اوپر آپ کی کسی ایسے اقدام اور بے وکوفی کے وجہ سے وہ نشانے پر ہو سکتا ہے مزید سلنے اس کی یہ انانسمنٹ ہے جی اور ان کے مطابق جی سی پیو اے کے سے متعلق تو بات ہوگی ہوگی بیانہ کے اجاز سے متعلق لیکن اسرائیل کی جو تخریبی سرگرمی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ایران سے متعلق اسرائیل نے اتنا اگریسیب ریچ شو کی ہوئی ہے کہ اس کو جہوری ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کسی قسم کے کو معاہدہ نہ رکھا جائے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں اور پابندیاں لگا کے رکھی جائیں ان حالات میں جب ایک مہینے میں دو رہرسل کر چکا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایران کا ٹاپ کمانڈر امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے اور امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اسرائیل کے اندر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن پر آپ نے مجھے ضرور آگا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی